آج تک کوئی نہیں چڑھ سکا کیلاس پروت یہاں کیوں سنائی دیتی ہے ڈمرو کی دھونی بھگوان سیو کے نواز اسطحان میں چھپے ہیں کئی رہ سے ہندو دھرم میں کیلاس مانسروور یاترہ کا بہدھ خاص مہتو ہے پرانک دھرم گرنتوں میں کیلاس پروت کو بھگوان سیو کا نواز اسطحان مانا جاتا ہے منعطاؤ کے نصار بھگوان سیو آج بھی اپنے پریوار کے ساتھ اس پروت پر رہتے ہیں کہا جاتا ہے جو آ کر کئیلاس سیو کے درسن کر لیتا ہے اس کے لئے موکس کا راستہ کھل جاتا ہے اسی وجہ سے کئیلاس پروت کو سرگ کی سیڑھی بھی کہا جاتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آج تک کوئی بھی کئیلاس پروت پر نہیں چڑھ سکا ہے بھگوانی کو کے نصار کئیلاس پروت ایک عدود پروت ہے اسی لئے اس کی گنتی دنیا کے سب سے کٹھین پروت سنکھلاو میں کی جاتی ہے دنیا کا سب سے اونچا پروت ماؤنٹ ایوریشٹ 29,000 فٹ اونچا ہے اور ماؤنٹ کئیلاس 22,000 فٹ سال 1953 میں اینڈمنڈ ہیلیری اور تیجن سیرپا کے ایوریشٹ پر فتح پانے کے بعد آج تک لگ بگ 7,000 لوگ ایوریشٹ جیت چکے ہیں آج تک بہت کم لوگ ہیں جو کئیلاس چڑھنے کی کوسیس کر پائے ہیں آپ کو بتا دے کچھ سال پہلے کرنر ویلسن نے کئیلاس چڑھنے کی کوسیس کی تھی وہ بتاتے ہیں جیسے ہی مجھے سیکھر تک پہنچنے کا تھوڑا بہت راستہ دیکھتا کہ برباری سرو ہو جاتی اور ہر بار کی طرح مجھے اس بار بھی بیس کیمپ لوٹنا پڑتا ایسے ہی سال 2007 میں روسی پروتہ روئی سرگے سیسٹی کوو نے اپنی ٹیم کے ساتھ ماؤنٹ کئیلاس پر چڑھنے کی کوسیس کی سرگے نے اپنا خود کا نوبہ بتاتے ہوئے کہا کچھ دور چڑھنے پر میری اور پوری ٹیم کے سر میں بھینکر درد ہونے لگا پھر ہمارے دونوں پیروں نے جواب دے دیا میرے جبدے کی ماں سپیسیاں کھچنے لگی اور جیب جم گئی مو سے آواز نکلنا بند ہو گئی چڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میں اس پروت پر چڑھنے لائق نہیں ہوں میں پھوراں مڑ کر اترنے لگا تب جا کر کہیں مجھے آرام ملا کیلاس پروت طبط میں استھیت ہے ورطمان میں طبط چین سرکار کے قبجے میں ہے آپ کو بتا دے کچھ سال پہلے چینی سرکار نے بھی کچھ پروتہ روحیوں کو کیلاس پر چڑھنے کو کہا مگر اس بار پوری دنیا نے چین کی ان حرکتوں کا اتنا ویرود کیا کہ ہار کر چینی سرکار کو اس پہاڑ پر چڑھنے سے روک لگانی پڑی ہندو دھرم کے علاوہ نئے دھرموں میں بھی کیلاس پروت کا خاص محتو بتایا گیا ہے کہتے ہیں کہ لاس پروت کے اوپر سات پرکار کی لائٹیں چمکتی ہیں کئی لوگوں نے تو انہیں دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے ویگیا نکو کا ماننا ہے کہ ایسا پروت کے چمکے بلکہ کارن ہوتا ہے جبکہ دھرمک ماننے تو کے انصار اس جنگے پر پننے آتماؤں کا نواز ہے کئی ویگیا نکو نے تو اپنے ادھن میں پایا ہے کہ اس جنگے پر ایک الوکی کرجا کا پروہ ہے یہاں کی ہوا میں کچھ الگی بات ہے آپ کے بال اور ناکھن دو دن میں اتنے بڑھ جاتے ہیں جتنے دو ہفتے میں بڑھنے چاہیے سریر مر جانے لگتا ہے اور چہرے پر بڑھاپا دکھنے لگتا ہے انتیس جار فٹ اونچا ہونے کے بعد بھی ایوریشٹ پر چڑھنا تقنیقی روپ سے آسان ہے مگر کیلاس پروت پر چڑھنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے چاروں اور کھڑی چٹانوں اور ہمکھنڈوں سے بنے کیلاس پروت تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نجر نہیں آتا ایسی مسکل چٹانے چڑھنے میں بڑے سے بڑے پروتہ روئی بھی گھٹنے ٹیک چکے ہیں آپ کو بتا دے ہر سال لوگ کیلاس پروت کے چاروں اور پریکرما لگانے آتے ہیں راستے میں مانسروور جھیل کے درسن بھی کرتے ہیں لیکن ایک بات آج تک رہش سے بنی ہوئی ہے اگر یہ پہاڑ اتنا ہی جانا جاتا ہے تو آج تک اس پر کوئی چڑھائی کیوں نہیں کر پایا آئیے جانتے ہیں آخر کیا ہے کیلاس پروت کا رہش ہے کچھ پروتہ روئیوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک خوکلا پہاڑ ہے اس کے اندر دوسری دنیا میں جانے کا راستہ نکلتا ہے آپ کو بتا دے سال انیس سو ننیانوے میں روس کے ویگیا نکو کی ایک ٹیم ایک مہینے تک ماؤنٹ کیلاس کے نیچے رہی اور اس کے آکار کے بارے میں سود کرتی رہی ویگیا نکو نے کہا کہ اس پہاڑ کی تکونے آکار کی چھوٹی پراکرتی نہیں بلکہ ایک پرامینڈ ہے جو برپسے ڈھکا رہتا ہے ماؤنٹ کیلاس کو سیو پرامینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس پہاڑ کو جو بھی چڑھنے نکلا یا تو وہ مارا گیا یا پھر بینہ چڑھے واپس لوٹ آیا اب جانتے ہیں آخر کیوں کیلاس پروت کو ویسف کا دھاتمک کیندر مانا گیا ہے ہندو دھرم میں کیلاس پروت کو سیوکہ گڑ مانا گیا ہے کہتے ہیں اسی پروت پر سیو اور پاروطی ویراجتے ہیں مگر اس ریسمی پروت کا نام صرف ہندو دھرم کی کتابوں میں ہی نہیں آتا بلکہ جین دھرم کے انوائیوں کا ماننا ہے کہ سب سے پہلے ترتا کا ریسبنات کو کیلاس پروت پر ہی تتوگیان ہوا تھا بہت دھرم کے لوگ مانتے ہیں کہ مہتمہ بود اسی پہاڑ کی چوٹی پر رہتے ہیں طبت کے ڈاؤ انوائی اس پروت کو پوری دنیا کا دھاتمی کیندر مانتے ہیں ڈاؤ دھرم طبت میں بہت دھرم سے کافی پہلے سے ہے یہ کوئی سنیونگ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی پروت کو سبھی دھرموں کے کیندر میں رکھا گیا ہے بلکہ ان چاروں دھرموں کو ماننے والے لگ بگ ڈیڑھ رب لوگ کیلاس پروت کی مہیمہ جانتے ہیں یدی آپ کیلاس مان سروور جھیل کے چھیتر میں جائیں گے تو یہاں آپ کو نیرنتر ایک دھمنی سنائی دے گی دھیان سے سننے پر یہاں آپ کے کانوں میں ڈمرو اور عوم کی دھمنی گنجائے مان ہوگی اس دھمنی کا سروت آج تک کوئی نہیں جان پایا ہے بیگانیگوں کے سود کے آدھار میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہواے جب پہاڑ سے ٹکراتی ہیں اور برپ پنگلتی ہے تو یہ دھمنی اتپن ہوتی ہے اتنا ہی نئی پروت کے اوپر آسمان میں کئی بار ویسے اس پرکار کی دیوے روسنی دیکھے جانے کی بات کہی گئی ہے اگر بھوگولک پریدرشے کی بات کرے تو کیلاس پروت کی چار دساؤ سے چار ندیوں کا ادھگم ہوا ہے برمپتر، سندھو، ستلج اور کرنالی ان ندیوں سے ہی گنگا سسوتی سعید چین کی انہ ندیہ بھی نکلتی ہیں یہی پر کیلاس مانسروور جھیل بھی ہے جو سدھ پانی کی دنیا کی سب سے پہلی اجتم جھیل مانی جاتی ہے جس کا آکار سوریہ کے سمان ہے یہاں راکسز جھیل بھی ہے جو دنیا کی سب سے اجتم کھاری پانی کے جھیل میں سے ایک ہے اس کا آکار چندر کے سمان مانا جاتا ہے ہوائی درسے سے دیکھنے پر ان سب جھیلوں اور پروتوں سے سواستک چین کے سمانے کا اگرتی اُبرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کیلاس پروت کی چاروں دساؤں میں بھی بین جانوروں کے مکھ ہیں جس میں اسے ندیوں کا اُدھگم ہوتا ہے آپ کو بتا دے کیلاس پروت کے پورو میں اسم مکھ ہے پسچیم میں ہاتھی کا مکھ ہے تو اتر میں سنگھ کا مکھ ہے اور دکھسن میں مور کا مکھ ہے آئیے جانتے ہیں بھگوان سیو کے کیلاس پروت میں بسنے کا رہش ہے جب کبھی بھی کیلاس پروت کی چرچہ ہوتی ہے تو ہر سخص کہتا ہے کہ کیلاس پروت میں مہدیو سیو ویراجمان ہے تو آئیے جانتے ہیں لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے اس بات کی پشتی کرنے کے لیے ہم نے سیو پران اسکند پران اور مت سے پران آدھی گرانتوں پر نظر ڈالی تو ہمیں آسچر یہ ہوا کیونکہ ان سبھی گرانتوں میں کیلاس پروت کے بارے میں الگ سے دیا گیا ہے جہاں کیلاس پروت کی سمپون مہیمہ بتائی گئی ہے ان گرانتوں میں اس پشت روپ سے بتایا گیا ہے کہ کیلاس پروت دیووں کے دیو مہدیو کا نمازستان رہا ہے اب من میں یہ پرسن اٹھتا ہے کہ بھگوان سیو نے کیلاس پروت کو ہی کیو چنا اس بات کے پیچھے آخر کیا رہیس سے ہے سادو سند بتاتے ہیں کہ کیلاس پروت کو دھرتی کے کیندر میں ہونے کے کارن ہی بھگوان سیو نے اسے اپنا نمازستان بنایا تھا تاکہ اس جنگے سے مہدیو سمپون سہسٹی کا سنچالن کر سکیں آئیے جانتے ہیں کیلاس پروت کی بناوٹ کا رہیس سے آپ کیلاس پروت کو دیکھیں گے تو پائیں گے کہ کیلاس پروت انی پروت کی تلنا میں بلکل الگ ہے کیلاس پروت پیرامیڈ نماز دکھائی دیتا ہے جیسے کی کسی دیوے سکتی نے کیلاس پروت کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر یہاں رکھ دیا ہو کیونکہ کیلاس پروت جیسی دیویتہ انی پروت میں نہیں ملتی سادو سندھ بتاتے ہیں کہ کیلاس پروت کی رچنا سویہ آدھی سکتی ماتا پاروتی نے اپنی تبہسے سے کی تھی اس لئے کیلاس پروت پر آ کر ایک نئے جیون کی انیبوتی ہونے لگتی ہے کیونکہ کیلاس پروت پر منوسیے کی ساتھ سے یہاں کی دیوے سکتی سے سنچالت ہونے لگتی ہیں بھوکولک بیسے سگیوں کے انصار کیلاس پروت کا اسطحان بدلتا رہتا ہے جس وجہ سے کیلاس پروت پر پہنچ پانا اسمبو ہو جاتا ہے کچھ جانکار بتاتے ہیں کہ کیلاس پروت اپنے اسطحان پر گھومتا رہتا ہے جس وجہ سے یہاں پر آنے والے ویکتوں کو دیسا کا برم ہو جاتا ہے اور وہے کیلاس پروت پر چڑھتے سمیں یہ بھول جاتے ہیں کہ وہے غلط راستے پر جا رہے ہیں یا صحیح راستے پر کیلاس پروت پر پہنچنے کے لئے چڑھائی کرنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ کیلاس پروت اپنے ہی استان پر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے اور کبھی پیچھے کھسکتا رہتا ہے جس کران پروتہ روئی وہاں پہنچنے کا ساس نہیں کر پاتے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیلاس پروت پر استطید رسے سکتے کیلاس پروت کے رہیسے کو اجاگر نہیں ہونے دیتی اس لئے کیلاس پروت پر چڑھ کر ویجائے کر پانا اسمبہ ہو جاتا ہے حالانکہ کچھ سال پہلے ایک انگریج ویکتی جس کا نام لارنس ڈی سوجا تھا اس نے ایک بار کیلاس پروت پر چڑھنے کا نششہ کیا اس کے بعد لارنس ڈی سوجا نے کیلاس پروت پر چڑھائی شروع کر دی لیکن وہ آدھے رستے سے ہی واپس لوٹ آیا جب اس ویکتی نے کیلاس پروت کی چڑھائی کی یاترہ کا ورطانت لوگوں کو بتایا تو لوگ اس کی باتوں کو سنو کر آسے چکت ہو گئے ڈی سوجا نے بتایا کہ جب میں نے یاترہ شروع کی تھی تو شروع میں سب کچھ ساماننے تھا لیکن جیسے جیسے میں کیلاس پروت پر چڑھائی کرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اچمبت کرنے والی گھٹنائی میرے ساتھ گھٹیت ہونے لگی جس سے میں آسے چکت ہو گیا انگریج ویکتی نے یہ بھی بتایا کہ جب میں کیلاس پروت کی یاترہ پر نکلا تھا تو میری عمر کیول تیس ورس کی تھی اس کرن میرے سر کے بال پوری طرح کالے تھے لیکن جیسے جیسے میں کیلاس پروت پر چڑھتا گیا ویسے ویسے میرے بال سپید ہوتے گئے چہرے اور ہاتھوں پر جھوڑیا آنے لگی اب میں جوان سے بوڑا ہونے لگ گیا تھا اور جب میں نے اچانک سے میری سرین میں ان پریورتنوں کو دیکھا تو میں گھبرا گیا اور میں نے کیلاس پروت پر چڑھنے کا اپنا فیصلہ بدل دیا آپ کو بتا دے ویگیانی کیلاس پروت کی جلوائیوں کو پروت روئیوں کے لئے نکول نہیں مانتے ہیں آئیے جانتے ہیں چینی پروت ہونگچو اور لاہچو کا رہسے آپ کو بتا دے دیوکدے مہادیو کا نواز اسطحان دو چینی پروت ہونگچو اور لاہچو کی بھی چستی تھے یہ دونوں پروت بھی کیلاس کے رہسے میں واتوران سے پرباوی تھے ان دونوں پروتوں سے رہسے میں آوازیں سنائی دیتی ہیں ان آوازوں کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ مانو اس پروت پر بھی کوئی ایدرسے سکتی رہتی ہے کہنے کا تاتھ پر یہ یہ ہے کہ یہ دونوں پروت بھی کیلاس پروت کے پاس ہونے کی کارن پرباوی تھے آئیے جانتے ہیں کیلاس پروت پر موکس پرابتی کا رہش ہے ہندو رسیمونی کے ساتھ ساتھ تیبت کے دھرم گروہ بھی ایسا مانتے ہیں کہ کیلاس مانس روبر کے تین اتفا تیرہ پری کرما کی جائے تو اس ویکتی کو روگ سوک اور بھیسے مکتی مل جاتی ہے اور اس کے پاپوں کا ناس ہو جاتا ہے ساتھی ایسا مانا جاتا ہے کہ کیلاس مانس روبر کی ایک سو آٹھ بار پری کرما کرنے سے منوس سے ساری رکھ بندنوں سے مکت ہو جاتا ہے اور موکس پرابت کر لیتا ہے آپ کو بتا دے کیلاس مانس روبر کی پری کرما لگ بگ چالیس کلومیٹر کی ہوتی ہے آئیے جانتے ہیں کیلاس پروت پر کیلاس دھومپ کا رہش سے کیلاس پروت پر ایک ویسے پرکار کی ونسبتی پائی جاتی ہے جسے کیلاس دھومپ کہا جاتا ہے کیلاس دھومپ کو دیوکدی مہا دیو کے پرساد کے روپ میں گرہن کیا جاتا ہے لوگ کیلاس دھومپ کو سنجیونی ونسبتی مانتے ہیں جس کو گرہنڈ کرنے والے ویکتی چرنجی بھی بن جاتے ہیں دیوکدیو مہا دیو کے نیواز اسطحان کیلاس پروت پر بنی اس ویڈیو کو ہر جنگہ سیئر کریں تاکہ ہر بھارتی تک یہ جانکاری پہنچ سکے ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ اسی طرح کی اور بھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تھانکس فور ووچنگ دس ویڈیو